اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست حکیم فرحان خان ایک بار آپ کا پھر سے بہت بہت سوگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل آئیویو پر ایک فٹنس سینٹر میں ہے دوستو آج کل تو خوش چل رہو نا آپ اللہ کا شکر امید ہے مجھے میں آپ کو جو نسکے دے رہا ہوں اچھے اچھے نسکے ہیں آپ ماشاءاللہ ویڈیوز کو لائک بھی کر رہے ہیں تو اچھا لگتا ہے ایسے میں کچھ چیز آپ کو بتاؤں اور آپ اس کو دیکھیں شیئر کریں لائک کریں اس سے کیا ہوتا ہے سامنے ویڈیو بنانے والا جو آپ کو کوئی بھی چیز بلک کوئی بھی ہو چاہے ویڈیو میں بنا رہا ہوں چاہے اور کوئی پرسن ہو جب آپ اس کی کسی چیز کو سرانہ کریں گے وہ آپ کو کوئی چیز بتا رہا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور آپ اس کے بارے میں اس کو ریپلائی کریں گے تو دوستو بہت اچھا لگتا ہے آپ چینل لائک کر رہے ہیں ویڈیو لائک کر رہے ہیں تو دوستو اس سے کیا ہے میری حمد بنتی ہے مجھے بھی لگتا ہے کہ میں اور اچھے اچھے چیز آپ کو دوں تو اسی طرح سے آج میں آپ کو ایک ایسی چیز دینے کے لیے آیا ہوں جس کے بہت زیادہ شکایت ہیں لوگوں کے پٹھے کمزور ہو چکے ہیں تو جن کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں جاتے ہیں تناؤ آتا ہے اور پاس جا کے تناؤ ختم ہو جاتا ہے جوش بالکل ٹوٹ جاتا ہے اچھے خاص ہے موڈ سے اپنے وائف کے پاس جائیں گے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے سارا معاملہ زیرو ہو جاتا ہے تو پٹھے کمزور جو ہوتے ہیں دوستو یہ زیادہ سیکس کرنے کی وجہ سے بھی پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور زیادہ ہست میتھن کیا ہے اس وجہ سے بھی پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں زیادہ آدمی موبائل کا استعمال کر رہا ہے لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں بار بار لنک تناؤ ہوا رہا ہے پٹھوں پر زور پڑتا ہے بینہ بعد آپ کسی چیز کو استعمال کرو گے وہ کمزور پڑ جائے گی تو اسی طرح کے لیے میں آپ کو ایک ایسا نسخہ سمپل سا دے رہا ہوں آج ایسا سمپل نسخہ دے رہا ہوں کہ آرام سے ساری چیزیں آپ نے بزار میں مل جانی ہے اچھی پنساری کی دکان سے لے کے آؤ اور انشاءاللہ اس کو بناو کھاؤ بہت زبردست آپ کو جلد دے گا چپ چپا پانی ہو یا آپ کے تناؤ کی کمی ہو یا پٹھے کمزور ہو لنک سکڑ گیا ہو ان سبھی چیزوں کے لیے اللہ نے چاہا بہت اچھا آپ کو امدہ ریزلٹ آئے گا تو جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں میں چاہتا ہوں جتنے زیادہ زیادہ آپ کے سبسکرائب ہوتے رہیں گے اور اچھی ویڈیو میں آپ کو دیتا رہوں گا تو جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کر رکھا دوستو آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہی میری حمد کو حوصلہ ملے گا اور میں آپ کو اور بھی نایاب نایاب چیزیں دیتا چلے جاؤں گا جو کہ آپ کی زندگی میں آپ کو بہت کام آنے والی ہیں پوری زندگی میں آپ کو بہت کام آئیں گے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ مائی ہوگی تو فٹا فٹ سے یہ نیچے سبسکرائب کا بٹن دبا کے سبسکرائب کر دو بیل کا بٹن دبا کے اس کو آل کر دو تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو بینہ دیر کر رہی ہوئے چلتے ہیں نسکے کی طرف یہ رن اس کا آپ کے سکرین پہ نوٹ فرمائے سب سے پہلے اس میں لینا ہے دوستو سالب پنجہ بیس گرام سالب مصری بیس گرام بہمن سرک بیس گرام بہمن سفید بیس گرام یہ ساری چیز اب تک چاروں وہ ہیں جو کی ویڈرے کو شکرانو کو بڑھانے میں بہت زبدست کام کرتی ہیں پٹھوں کو مضبوط کرنے میں یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کھانی ضروری ہوتی ہیں اس کے بعد آپ زافران لے لیجے زافران آپ کو لینا ہے پانچ گرام آپ اس کو گرمی کا موسم ہے تین گرام بھی کر سکتے ہیں تو زافران آپ تین گرام ہی رکھیں ریگ ماہی پانچ گرام سنگاڑا تیس گرام سوٹ تیس گرام کلنجان تیس گرام یہ کلنجان جو ہوتی ہے پان کی جڑ کو بولتے ہیں کبھی آپ لوگ کہیں کلنجان کیا ہے کلنجان یعنی کہ پان کی جڑ تو یہ تمام چیزیں آپ کو لینی ہیں ان کو آپ کو پوڈر بنانا ہے پیس کے گرینڈر میں دھیرے دھیرے گھما کے روکیں ہیں دھیرے دھیرے گھما کے پھر روکیں ہیں تھوڑی دیرے میں آدھا گھنٹے میں پیسے چاہے گھنٹے میں پیسے لیکن مکسر کو گرم نہیں ہونے دینا ہے اس کو پیس کے آپ کپڑے میں چھان لیجے کپڑے میں چھان کے نیچے آپ کی دوہ نکل جائے گی اوپر جو کپڑے میں کوڑا رہ جائے اس کو پھیک دے وہ ضائع ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کی آپ نے پونہ پونہ چمچ یا آدھا چمچ مطلب پونہ چمچ سے اپنے کو اوپر نہیں جانا ہے صبح ناشتے کے ایک گھنٹے بعد رات کو کھانا کھانے کے آدھا پونہ گھنٹے کے بعد صبح کو آپ پونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ درمیان ایک گھنٹے سے زیادہ ٹائم گیپ نہیں ہونا چاہیے ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ نے کھا لینی ہے صبح کی خوراک پونہ چمچ اور اتنی ہی خوراک دودھ کے ساتھ میں آپ کو رات میں لینی ہے کھانے کھانے کے بعد یا سوتے ٹائم ہلکے گرم دودھ کے ساتھ ہلکا گنگونہ دودھ ہونا چاہیے دوستو باڈی میں انرجی بھی آپ کے فل آنے شروع ہو جائے گی کمزوری آ رہی ہے اس میں بھی آپ کو بہت اچھا فائدہ ملے گا اور پٹھوں میں جو کمزوری آ گئی ہے اس میں بھی بھرپور طاقت آپ کو ملنے شروع ہو جائے گی اس پم کاؤنٹ میں بھی آپ کو یہ دوہ بہت اچھا کام کرے گی ویرزہ گاڑا کرنے میں بھی بہت ہی اچھا کام کرنے والی ہے تو اس نسکے کو آرام کے ساتھ لے کے جائیں پنساری کی دکان پر دکھائیں ایک ایک نسکے کی ایک ایک چیز لے کے آئیں کیونکہ ساری چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں کوئی سی ایک چیز کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں زافران کا بھی بہت بڑا رول ہے کولنجن کا بھی بہت بڑا رول ہے کوئی بھی ایک چیز آپ کو اس میں سے نہیں ہٹانی ہے ورنہ نسکے کے کام میں فرق پڑ جائے گا تو یہ نسکہ آرام سے آپ بنائیں ڈیڑھ مہینے آپ اس نے کھائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو مسئلے ہیں ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر آپ کے مسئلے جڑ سے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے کوئی دعا کھانے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے اپنی زندگی کو موش سے گزارو تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کن اس کو اچھا لگا ہوگا اپنے اس بھائی کو دعا میں یاد رکھیں اگلی اور ویڈیو لے کیا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سے جلدی ملاقات ہوگی تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ